دربار میں چاہے موتی ہیرے جوارا ٹاک کر اس دربار میں یا اس دار الخلافہ میں بیٹھا رہے اگر علی کی طرف سے اگر اللہ الرسول کی طرف سے اگر لانت آگئی ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے یہ سب کچھ بیکار ہے ایک شیر سناؤں گا میں آپ حضرات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا سلامت پڑھے بر محمد وعال محمد آپ اس سندادہ لگا سکتے ہیں کہ علی سے محبت کا فائدہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں اور علی سے اگر کوئی بغض کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی علی کا بغض اور علی سے نفرت انسان کے چہرے بھی گار دیتی ہے انسان کے چہرے آپ دیکھو جتنے دشمنان اہل بیعت آپ کو دکھائی دیں گے جتنے بھی دکھائی دیں گے سب کے چہرے بگڑے میں ملیں گے بگڑے ہوئے چہرے اور اگر اس لیے کہ نورِ محبتِ علی اگر کسی انسان کا خدا نہ خواستہ تھوڑا چہرہ الٹا سیدھا ہے وہ نور ایسا چمکتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے ذریعے سے سب کچھ بھول جاتا ہے انسان محبتِ علی ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد آج عید الزہرہ ہے اور بہرحال بہت مختلف نام دیئے گئے ہیں تھوڑا ٹائم ہے کیا کریں مختلف نام کہا گیا کیا اسے دوسرا غدیر کہا گیا ہے روایت تاریخوں میں کہا گیا کیا ہے پہلا غدیر کب ہے اٹھارہ زلج مسلمانوں میں عیدے کتنی ہیں عید الفطر رمضان ختم ہو جاتا ہے شوال کا پہلا دن آتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے عید الفطر ہے وہ مسلمانوں کے لیے عیدے محمد و آل محمد کے لیے نہیں وہ عید مسلمانوں کے لیے محمد و آل محمد کے لیے نہیں ہے آپ نے قرود سنا ہوگا وَلِمْحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ دُخْرًا وَشَرَفًا وَكْرَامَتًا وَمَزْیدًا مسلمانوں کے لیے عید ہے مگر ان کے لیے تو شرف ہے ان کے لیے فضیلت ہے اہل بیعت کے لیے تو وہ مسلمانوں کی ایک آتی ہے عید العزہ بقر عید حضرت عبراہیم نے قربانی دی اپنے بیٹے کی اللہ نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں باقی رکھا اسے یاد کرتے ہیں حضرت عبراہیم کے قربانی کو یاد کرتے ہیں عید العزہ سب مسلمان شریک ہیں جیسے بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں بھیڑ اچھے برے سب کے سب شریک ہیں لیکن اسی میں آتی ہے پھر عید العدیر اس کو کہا جاتا ہے عید العزہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن عید الغدیر سب سے بڑی عیدیں عید الغدیر افضل ترین ان تمام عیدوں سے اب دیکھیں مسلمان کتنے خوش ہوتے ہیں عید الفطر میں اچھے کپڑے پہنیں گے رشتہ داروں سے ملیں گے چھٹیے منائیں گے نہ معلوم کیا کیا کریں گے تو جب غدیر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی بلکل ایسے ہی ہے اسے کہا جاتا ہے عید الغدیر اور دوسرا نام بھی معلوم ہے اسے کہا جاتا ہے عید الغدیر ولایت علی کا اعلان محبت اہل بیت کا اعلان علی کی امامت اور خلافت کا اعلان اسے کہا جاتا ہے عید الغدیر اور اسے کہا جاتا ہے غدیر الثانی اور اسے ہی کہا جاتا ہے عید الغدر سلام پڑے بر محمد و حال محمد اسے کہا کیا گیا عید الغدر اور یہ عید الغدر تو برات کا اعلان کیجئے نفرت کا اعلان کیجئے علی کے دشمنوں سے علی اولاد علی محمد و آل محمد کے جتنے بھی دشمن ہیں سب کے سب اور انہوں نے کہا بھی ہے مل کے سلوات پڑے بر محمد و آل محمد اب ایک اور حدیث پیغمبر اکرم کی ہے بہت مقت تھوڑا آئے انشاءاللہ دیکھیں گے دیکھیں حدیث بھی کافی بڑی ہے وہ پوری نہیں پڑھوں گا میں پیغمبر اکرم اور جناب ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری ایک ایسے صحابی اور ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو فضائل اہل بیت اور ولایت اہل بیت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں اس دریا کے بہترین شناور جسے کہا جائے اس دریا ولایت کے بہترین گوتہ زنجناب ابو ذر غفاری چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے شام بھیجو ربزہ بھیجو مجھے وظیفہ بند کرو یا نہ کرو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں ولایت کا اعلان کرتا رہوں گا پیغمبر اکرم نے حدیث ارشاد فرمائی بہت بڑی حدیث ہے بیچ میں سے شروع کرتا ہوں فَمَنْ اَحَبَّهُ كَانَ مُومِنًا اے ابو ذر اگر کوئی علی اور اولاد علی سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے حدیث اور بھی آپ نے سنا ہے کہ علی سے محبت کون کرے گا مومن علی سے بغض کون کرے گا منافق لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُومِن وَلَا يَبْغْضُكَ إِلَّا مُنافق حدیث ہے بلکل وہی فَمَنْ اَحَبَّهُ كَانَ مُومِنًا وَمَنْ اَبْغَضَهُ كَانَ كَافِرًا اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے اگر کوئی علی کو نہیں چاہتا وہ کافر ہیں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے ابو ذر اغفاری کے ذریعے سے وَمَنْ تَرَكَ بِلَا يَتُهُ اگر کسی نے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا علی کی ولایت کو چھوڑ دیا ہے فولو نہیں کرتا ہے امام علی علیہ السلام کو کَانَ ظَالًا وَمُزِلًا یہ انسان خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے کَانَ ظَالًا وَمُزِلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور آپ کو معلوم ہے قرآنِ مجید نے کیا کہا ہے غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ گمراہوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لانت آتی ہے تو اگر کوئی علی کی ولایت چھوڑتا ہے تو وہ گمراہ خود بھی ہے دوسروں کو بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ اپنی گمراہی کا اعلان نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لانتیں آ رہی ہیں وَمَنْ جَحَدَ وِلَایَتَهُ كَانَ مُشْرِقًا اگر کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے منع کرتا ہے میں نہیں مانتا ہوں علی کی ولایت کو کانا مُشْرِقًا تو اسے کیا کہا گیا ہے وہ مشرک ہے یا عبازر یوتا بجاہدے ولایتِ علی یوم القیامتِ اصم وَأَعْمَا وَأَبْكَمْ اے عبو ذر علی کی ولایت کا انکار کرنے والا قیامت کے دن اندھا گونگا اور بہرا یہ تینوں چیز لے کر آئے گا ایک سلام آپ پڑھے محمد وآل محمد یہ حدیث کے الفاظ ہیں گونگا بھی آئے گا بہرا بھی آئے گا اندھا بھی آئے گا سُمُّن بُقْمُن عُمِيُن قرآنِ مجید نے بھی کہا ہے یہ تینوں صفتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو سمجھ لیے اس کا خانہ خراب ہو چکا ہے اب یہ صدرنے والا ہے نہیں قیامت کے اندھیروں میں اسے دھکا دے دیا جائے گا ادھر ڈال دیا جائے گا اندھیروں میں کس جگہ پر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد میں پھر ابو ذر سے بیان فرماتے ہیں پیغمبر اکرم وَفِيْ عُنُقِهِ تَوْقُمْ مِنَ النَّارِ ایسے منکرِ ولایت کے گلے میں آگ کا ایک توق ہوگا اب یہ آگ کا توق کیسا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہماری شہس سمجھ میں نہ آئے اللہ کے بہت سے حضاب ایسے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں وہ تو جو فیس کرے گا اسی کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا اور علی کا چاہنے والا تو کر نہیں سکتا علی سے محبت کرنے والا تو جائے گا نہیں تو ہمیں یہ دوننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہے کیا جس کے اوپر پڑے گی وہ خود ہی جانے صحیح ہے نہیں ہے اس کے گلے میں آتش جہنم کا جہنم کی آگ کا توق ہوگا وَزَالِكَ توق سَلَا سَتُمْ مِعَا شُعْبَة اس توق میں کتنے برانچیزوں ہوں گے کتنے شعبیں ہوں گے یا کاٹے ہوں گے کتنے چیزوں ہوں گے تین سو 300 وَعَلَا كُلِّ شُعْبَةٍ شَيْطَانِ ہر ایک شعبے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوگا اب زہر سی بات ہے شیطان تو نہیں ہوگا شیطانوں روگا کہا دشمنانِ اہلِ بیت کی پاس ہوتا ہے شیطان محبانِ اہلِ بیت کے پاس تو آئی نہیں سکتا محبانِ اہلِ بیت کے پاس کیوں اس لیے کہ جہاں علی اولادِ علی فاطمہ پیغمبر اکرم حسن و حسین موجود ہوں گے وہاں تو شیطان آئی نہیں سکتا وہاں شیطان آئی نہیں سکتا تو ہر شعبے کے اوپر ہر برانچ کے اوپر اس طوق کے ایک شیطان بیٹھا ہوگا اور اس کا کام کیا ہوگا بیٹھا ہوا وہ بیٹھا ہوا کیا کرتا ہے يَتَفْفَلُ عَلَى وَجْحِ اس کے موں کے اوپر تھوکتا رہے گا تو آپ سمجھ میں آیا کیا ہے عذاب دشمنانِ اہلِ بیت کا منکرِ ولایتِ علی کا مومن کا تو تھوک بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو جائے تھوک بھی آئے گا تو شیطان کا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا وَيَكْلَحُ مِنْ جَوْفِ قَبْرِهِ الْنَّارِ قبر کے اندھوروں سے اسے اکھار کر قبر کے اندھیروں سے اسے نکال کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا ایک سلامات پڑھے محمد وآل محمد اب سمجھ میں آیا ہے ولایت جو علی کی ولایت کا انکار کرے تو یہ اور لانت ہے کتنا بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے کیوں اور ہو سکتا ہے کہ روزی بند کر دے رزق بند کر دے اولاد اٹھا لے بیماری دے دے نہیں یہ تو ٹمپریلی ہے اس دنیا میں لانت تو ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی مصیبت ہے یا ایک ایسی بلا ہے اللہ کی طرف سے یا ایک ایسا عذاب ہے جو نہ دنیا میں کم ہوتا ہے نہ آخرت میں کم ہوتا ہے نہ ادھر کم ہوتا ہے نہ ادھر کم ہوتا ہے تو اب اگر واقعاً انسان کو چاہیے کہ وہ اس عذابِ الہی سے بچے تو علی اور اولاد علی کی محبت دل میں بسائے پھر دیکھے کیسے انسان کو میراج نصیب ہوتی ہے کیسے انسانوں کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد مگر آپ کو معلوم ہے یہ ساری پیغمبر اکرم نے بیان کی ہیں حدیثیں اور خالی یہ تھوڑے ہیں کہ اب ازرحی کے سامنے بس دونوں بیٹھے ہیں رسول اور صاحبی اور رسول نے بیان کی اور صاحبی نے سن لی اور قصت تمام بس دو کے بیچ میں ایسا تو نہیں تھا پیغمبر اکرم کی حدیثیں پورے مسلمانوں کے لیے ہیں یہ تو حفظر بیان کر رہے ہیں دوسرے چھپا گئے کیوں دوسرے کیوں چھپا گئے اس لیے کہ ان کے کالے کارنامیں ظاہر ہو جائیں گے پھر کہیں گے جب یہ سب تمہیں پتا تھا تو کرمنل کیوں بن گئے تم اس دنے کرمنل کیوں بن گئے جب سب تمہیں یہ پتا تھا کہ دنیا نے ہماری آنکھوں اور دل و دماغ کو اتنا اندھا کر دیا کہ یہ سب کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بغز اہل بیت آ جائے بغز اہل بیت آ جائے بغز علی آ جائے تو پھر کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے سلامت پڑے بر محمد و آل محمد اس لیے کہ جہاں اہل بیت کی محبت ایمان کو اور زیادہ بڑھاتی ہے دل کے نور میں اضافہ کرتی ہے دل و دماغ کھل جاتے ہیں انسان کے علم و حکمت کے چشمیں نکلنے لگتے ہیں اگر محبتِ علی ہے اگر اہل بیت کی چاہت ہے بلکل ویسے ہی اگر دشمنی ہے تو پھر نہ صرف چہرے بگڑتے ہیں دل و دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے انسانوں کے دل بھی ٹھےڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں شعور بگڑ جاتا ہے پھر علم و حکمت کہائیں گے اس لیے کہ علم و حکمت تو علی کے پاس ہے جب علم و حکمت علی کے پاس ہے کوئی اگر علی کے پاس نہیں آئے گا تو پھر کہا جائے گا کہا جہالت کے اندھیروں میں جہالت اور گمراہی کے تاریخ جنگل میں جائے اور جانا ہے تو جائے پھر مرجیت ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اس لیے بہت سے لوگ چڑھتے ہیں ایک صاحب کبھی ہوتا ہے کہ کیوں اتنا سب تذکرہ ہو رہا ہے پیغمبر اکرم ہے رسول ہے رسول آزم ہے یہ نہیں معلوم کہ رسول آزم یا اور دوسرے جتنے بھی آپ قرآن حدیثیں سب پڑھتے چلے جائیے علی کو کہاں سے نکالوگے بسم اللہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں چلو قرآن مجید پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نقطة اللہ تحت البا امام علی نے فرمایا کہ صاحب اسٹارٹ کرو قرآن مجید کہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں تو ہی نہیں یہ تو بھاگ جاتا ہے دیکھتے ہی اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی آواز دیں گے انا نقطة اللہ تحت البا میں ہی وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے اسے ہٹاؤ تو قرآن کبھی نہیں پڑھ پاؤگے کبھی نہیں پڑھ پاؤگے نہیں آئے گا چلیے الحمد پورے فضائل ہیں اس کے بعد دوسرا سورہ سٹارٹ کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلا میم بتائیے اس کا مطلب کیا ہے جتنے ترجمے دیکھیں گے جتنے تفسیریں دیکھیں گے قرآن مجید میں ایک سے ایک بڑے بڑے مفسر ہم دیکھتے ہیں ارے بہت بڑا مفسر قرآن تھا بہت بڑا عالم قرآن تھا اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں علی فلا مین تو کیا کہتا وہ دکھائے دیتا ہے اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم اس کا ترجمہ نہیں پتا تو تفسیر کا کیا پتا ہوگا اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول جانتے ہیں سب کے سب سب کے سب تو پھر آپ نے تو دعویٰ کیا تھا حسبونا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے تم تو پہلے ہی جملے پر اٹک گئے ہو پہلے ہی آیت کے اوپر اٹک گئے ہو جب پہلی آیت سمجھ میں نہیں آئی تو آخری آیت کہاں سے آئے گی سمجھ میں ایک سلامات پڑے برمحمد وعال محمد یہ دعویٰ کیا تھا نا حسبونا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کافی ہے تو چلو کافی ہے دوسرا سورہ پہلی آیت پڑھو اس کا مطلب کیا کہہ میں نہیں معلوم ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو پتا نہیں ہے تو جھوٹ بول لیتے وہاں پہ مکاری کر رہے تھے اب بتاؤ ہزیان وہاں کون وہ اللہ تھا وہاں ہزیان کون وہ اللہ تھا وہ جس کی زبان کے اوپر وہی کا پہرہ ہے یا وہ جو ابھی کچھ دیر کے بعد ہی اپنے کہے سے مکر جاتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا دعویٰ کرتا ہے قرآن کافی ہے آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا مطلب ہے اور اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے کچھ ایسے مسائل آتے ہیں تھوڑے بہت تو کہتے ہیں لولا علیون اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو بھئے ہلاک کیوں ہوتے ہو آپ آپ کے لئے تو علی نہیں کتابِ خدا موجود ہے ادھر سے فتوے نکال لو ادھر سے مسئلے نکال لو ادھر سے چلاو اپنی خلافت کا نہیں چل سکتی اب آئیے ایک شاعر ہے اس کا شیر یاد آگیا ایک سلوات پڑھنے بر محمد والم محمد بہت پہلے سنا تھا محمد عمر زخمی میرٹھی ایک شاعر ہے صاحب ڈلی کے پاس ایک ٹاؤن ہے میرٹ وہاں کر رہنے والا ہے اب آپ نام سے اندازہ لگا سکتے ہیں محمد عمر اس کا نام ہے اور تخلص جو ہم بولتے ہیں شاعری میں وہ زخمی زخمی میرٹھی کے نام سے زیادہ پہچانا جاتا ہے مولانا واقع ہے یہ آ چکے ہیں زخمی میرٹھی ایک سلوات پڑھنے بر محمد والمحمد یہ جو کہانے کے محلاق ہو جاتا ہے جو بو تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا ایک تو بو تراب ہیں اور پھر ان کے قدموں کی خاک وہ یہ کہتے ہیں جو بو تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا اور یہ بات کس نے کہی پوچھئے مورخ سے علی نہ ہوتے تو میں بھی حلاق ہو جاتا ایک سلوات پڑھنے بر محمد والمحمد ہر جگہ علی ملے کے لدامن جڑائیے ہر جگہ علی ملے کے لدامن جڑائیے پچھنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے نورہ ہائی لی علی نہ ہوتے تو میں بھی حلاق ہو جاتا یہ ہم نے نہیں کہا ہے نام بھی وہی ہے اس کا کہنے والا بھی وہی ہے تاریخ میں تو آپ کو تو کتاب خدا کافی تھی تو کیوں حلاق ہو رہے ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیے ایک بہرحال ایک سننی اور ہے بڑا مجھے پسند آتا ہے آپ کو بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ میں ایک سلوات پڑے بر محمد وعال محمد ایک عام آدمی مزدور ٹائپ کا مثالہ کام کرتا ہے روزانہ اللہ نے اسے نوازا ہے شیر بھی کہتا ہے شائر ہے یہ فن ایک ایسا ہے کہ جس کو اللہ نوازتا ہے بہت سے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں انہیں شائر ہی نہیں آتی بہت سے ایسے بھی ہیں لکھنا پڑنا نہیں جا جاتے بگر شیر اچھے کہتے ہیں تو یہ تو اللہ کی انایت ہے اب آئیے اس نے جب دیکھا یہ ساری چیزیں جو تھوڑی بہت آپ حضرات کے سامنے سنائی ہے یہ ایک پورا دریا ہے پورا سمندہ روشن جو بھی یہ بھی کم ہے اس لیے کہ حدیث ہے پیغمبر اکرم کی اگر سارے دریا دنیا کے جتنے بھی دریا ہیں سیاہی بن جائیں انک بن جائیں سارے درخت قلم بن جائیں تمام جنات اور انسان سم مل کے فضائل علی لکھے ہیں تو یہ تو پورا دریا ہے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کیا سن سکتے ہیں نور ایمان اس کے دل کے اوپر چمکا اور صاحب اس نے وہی قید کر لیا محبت علی دل میں آگئی دوسرے لوگوں نے ٹونٹ ماننے شروع کر دیئے تو کہاں چلا گیا تو کہاں چلا گیا اب اس نے ایک شیر کہا ایک قطع کا ہے ایک سلوات پڑھے بر محمد وعال محمد جب کوئی آدمی ایسے نکل کے آتا ہے تو اسے بہت کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ پروبلم لاتے ہیں اس کے لیے تو اس نے بھی کہا ہے کہ جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یہ تو پرانا دستور ہے یہ تو تاریخ ہے ان کے بزرگوں کی جہاں علی ہوں گے محمد وعال محمد ہوں گے یہ تو بھاگ جائیں گے اس لیے کہ شیطان تو بھاگی جاتا ہے وہاں سے وہاں ایمان ٹکتا ہے وہاں الہی محبت ٹکتی ہے وہاں شیطانت نہیں ٹکتی ہے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے میں نے بھی ہر ایک لفظ کو ایک تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کا جگر پھوڑ دیا ہے ایک سلام پڑے بر محمد وعال محمد یہ آیا اور کنورڈ ہو گیا اب محبت علی آئی تو پھر اور اللہ کی طرف سے انعیت ملنے لگی اب آئیے مگر یہ ساری چیزیں دکھائی کیوں نہیں دیتی مسلمانوں کو کیوں نہیں دکھائی دیتی حالانکہ ان کی کتابوں میں ہیں موصلی جو چیزیں ہیں یہ ساری انہی کی کیا بھی ہمیں آری کتابوں میں آج ہیں لیو ہی سے ہیں ہم نے پھر یہ کہاں کیوں نہیں آتا ہے اب آئیے اگر مجھے وہ یاد آگیا ہے ایک ہندو شاعر لکھنو کا اس کی اشعار یاد آ جائیں تو میں سناؤں آپ کو ایک صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد ماتھر لکھنوی ہندو شاعر ہے اس کا ایک شعر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جنت میں چلا جاؤں گا کہتا ہوا ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں جنت میں چلا جاؤں گا کہتا ہوا ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں آپ اس سے عقیدہ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ کتنی محبت ہوگی پرائے دیس میں اپنوں کسی خود ڈھونڈ لیتے ہیں یہ دیس پرائے ہے ہمارا تو نہیں ہے یہاں ہمیں کون ہی کھٹا کر کے لیائی ہے کون لائی ہے ہی کھٹا کر کے بھیڑ تو اور بھی ہے یہاں پہ کوئی انڈیا کا کوئی ہدراباد کوئی ایران کوئی پاکستان کوئی دوسری جگہ کے سب ہی کھٹے ہوگئے کس لیے محبت علی کے نام پر علی کی محبت ہمیں ایک جگہ پر لیائی پرائے دیس میں اپنوں کسی خود ڈھونڈ لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں مسلمانوں کی نظروں کون جانے کیا ہوا ماتھر فضائلِ علی تو ہندو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں ایک سلام پڑے محمد وال محمد فضائل تو انہیں دکھائی دیتے تو انہیں کیوں نہیں دکھائی دیتے ہمیں معلوم ہے کہ انہیں دکھائی دیتے ماتھر صاحب آپ نہیں سمجھ پاؤگے کہ انہیں کیوں نہیں دکھائی دیتے اس لیے کہ علی کی محبت علی کی ولایت اہلِ بیت کی چاہت پاکیزہ دلوں میں آتی ہے پاکیزہ دلوں میں آتی ہے جب دل ہی پاک نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئیں گے بس اور ایک اور آخری ایک سلوات پڑے پر محمد وال محمد جب یہاں تک یہاں تک بات آئیے تو میں ایک مرسیہ دیکھ رہا تھا جو ہندو شورہ ہیں کربلا کے حوالے سے روپ کماری ایک شاعرہ گزری ہے اس کا بہت بڑا مرسیہ اور مشہور ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس کا ایک قطع یاد آگیا ہے بس اور وہ آخری نسارِ مرتضا ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں ہندو نسارِ مرتضا ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں خضا جس کو نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم قتل کر دیں گے ہم شہید کر دیں گے تو باغے اہلِ بیت کے اوپر کیا بہار ختم کر دیں گے خضا آ جائے گی نہیں یہ تو اور چمکتے رہ جائیں گے خضا جس کو نہ آئے اس چمن کو پیار کرتی ہوں عقیدہ مذہبِ انسانیت میں کچھ نہیں ہوتا میں ہندو ہوں مگر ایک بتشکن سے پیار کرتی ہوں مصرہ دیکھئے گا آپ یہ اگر واقعاً اردو اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں ہندو ہوں مگر ایک بتشکن سے پیار کرتی ہوں یہ ہے کریم النفس کی مثال ارے قاتل کی اگر ایک جنازہ پڑا ہوا ہے میدان میں اور اس کی بہن کو گزار دیا جاتا ہے تو دعا دیتی ہے کتنا کریم انسان تھا وہ انسان جس نے میرے بھائی کو قتل کیا بجائے رونے کے اس کے قصیدے پڑھ رہی ہے کیا کیوں اس لیے کہ وہ کریم ہے اس نے نہ ذرا اٹھائی ہے نہ تلوار کو ہاتھ لگایا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بتشکن سے پیار کرتی ہوں ایک صلوات پڑے بر محمد وعال محمد بس آخر میں آپ سبی ادرات کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتا ہوں ایمام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجوش شریف کی خدمت میں بھی اس دعا کے ساتھ کے خداوند عالم ہمیں اور صحیح طریقے سے اہل بیت کی سنت و سیرت سمجھنے اور اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرماتا ہے ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے ہر روز اس میں اضافہ کرتا رہے ہیں پروردگارہ بحق محمد وعال محمد امیر المومنین کے چہنے والے جہاں کئی بھی دنیا میں آباد ہیں ان کی جانمال عزت و عبرو کی حفاظت فرمات تمام مقامات مقدسہ عطبات علیات خصوصاً آئمہ تحرین کے حرم ان کی حفاظت فرمات ہمارے علماء کرام مراجع عظام جو بھی دین کی کسی بھی طریقے سے خدمت کرنے پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرمات امام زمانہ جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے راجع و خوشنود فرمات پروردگار عالم اس دنیا میں ان کی قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمات امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمات ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرمات ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اللہ علیہ